حضرت صوفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے مطالق کو ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے مطالق آپ کے بات کسی سے نہ پوچھوں اور ایک روایت میں ہے آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائیا پھر ثابت قدم ہو جاؤ مشکات المصابی حدیث نمبر پندرہ حضرت طلاح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اہل نجس سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم اس کی آواز کے گنگناہت سن رہے تھے لیکن ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے مطالق پوچھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ماہِ رمضان کے روزے اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم نفلی روزے رکھو راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکاة کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو راوی بیان کرتے ہیں وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ